سلام علیکم کلاس سکس ہے ٹاپک الجبرا ایک سو سائز نمبر سیون پیٹ ون کوشن نمبر ایلیون ٹوال تھرٹین پبلیشر ہے اے ایس پبلیشر ٹھیک ہے سیم ایسا ہی کوشن پی ٹی بی میں پائے جائیں گے کوشن گھمایا جاتا ہے ویلیو چیز سیم ہوتی ہے وہ کہتا ہی دا سم آف ٹو کنزیگٹیو انٹیجرز اس سیونٹی فائی کتنے انٹیجرز ہیں دو ان کا آنسر کس کے برابر ہے کیا ہے میں نے لیٹ کیا فرض کیا لیٹ دا فرسٹ انٹیجر is equal to x پلس ون بتاتا ہوں x پلس ون کیوں لیا انہیں کہا دو کنزیگٹیو انٹیجر کنزیگٹیو کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک اگر یہ ون ہے ون سے بعد کیا تھا ٹو ٹو کے بعد تھری تھری کے بعد فور فور کے بعد لیٹ دا فرس انٹیجر is equal to x پلس ون سو دا سیکنڈ انٹیجر is equal to x پلس 2 اگر یہ ٹین ہے نا ٹین میں 11 کیسے آتا ہے ٹین میں 1 پلس کریں 11 آ جائے گا ٹھیک ہے ٹین میں 2 پلس کریں 12 آ جائے گا کوئی ایک نمبر تھا suppose کیا وہ x تھا اس میں 1 پلس کیا یہ آیا 2 پلس کیا یہ آیا یہ وہی چیز بن گئی ہے میں لیٹنگ ایسے کرتے ہیں ہم کہ پیر نمبر x ہے پلس 1 ہے دوسرا کیا ہے x پلس 2 اگر تیسہ ہوتا تو کیا کرتے x پلس 3 4 ہوتا تو x پلس 4 اس نے کہا کہ sum کتنا ہے 75 ہے x پلس 1 پلس x پلس 2 کتنا ہے 75 ہے جو x والی values ہیں وہ کٹھی کرتی جاتی ہیں اور سیمپل الہدہ x پلس x کیا ہو جائے گا ٹو ایکس پلس 3 is equal to 75 3 پلس 3 وہاں رہے کیا ہوگا ٹو ایکس is equal to کیا ہو جائے گا 72 ٹو ملٹی پلے وہاں رہے کیا ہوگا ڈیوائیڈ 72 کو ٹو پر ڈیوائیڈ کرنے کیا آئے گا ٹھرٹی سیکس is equal to x آ گیا ٹھیک ہے اسے میں سے آنسر نہیں مانگا اسے میں سے مانگا نمبرز فائنڈ نمبرز فرسٹ نمبر کیا تھا فرسٹ نمبر کیا تھا ایکس پلس 1 تھا نا فرسٹ نمبر ایکس پلس 1 36 پلس 1 تو کیا ہوگا وہ 37 سیکنڈ نمبر نے کیا لیٹ کیا تھا سیکنڈ نمبر یا سیکنڈ انٹیجر کیا ہوگا ایکس پلس 2 ہے نا تو 36 پلس 2 کیا ہوگا 38 سمجھا ہی بات کی کہ نہیں آئی کیلئے رہے اس نے کہا تھا دو کنڈ نیگٹیو انٹیجر ایک کے بعد ایک انہیں جمع کرو تو 75 آئے سالس کی آنسر آیا پھر یہاں اور یہاں ایکس کی ویلی پوٹ کی تو میرا وہ آنسر بھی نکل آیا کیلئے رہے پھر کوشن نمبر 12 پہ آئیے 11 تھا کس پہ آنا اب ہم نے 12 پہ کوشن نمبر 12 نعیم's father gave him 70 روپیس محترم نعیم کے ابو نے اسے 70 روپے دیئے now he has 130 روپیس now he has ایک لڑکا تھا اس کے پاس کچھ پیسے تھے اس کے فادر نے اس کو 70 روپیس دیئے اس کے پاس کتنے پیسے ہوگئے سمجھنے ہی میرے بات کی نہیں آئی جو کچھ پیسے تھے ہم نے فرض کرنا ہے کتنے تھے let name have let let کے مطلب کیا ہوتا ہے بولیں x روپیس let کے مطلب کیا تھا فرض کرنا فرض کیا کہ نعیم کے پاس x روپے تھے تو اس کے x روپے کے اندر 70 روپیس ہے اٹھ کے لئے کتنے پیسے ہوگا اس کے پاس 130 یہ 70 پلس ہے وہاں رہے کتنا ہولے گا مائنس کتنا آنسر آئے گا 60 روپیس اس کے پاس کتنا پیسے تھے پہلے 60 روپے جس میں 70 روپے اور ملے تو جتنے ہوگئے 130 روپیس اس کے علاوہ کوئشن پوچھوں کہ آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں آپ پاس 60 روپے ہیں کیا ہیں آپ کے ابو نے وہ کچھ پیسے دیئے تیٹھٹی بن گئے آپ کتنا پیسے ملے ہوں گے 70 یہ ہم عام روٹین میں بھی کرتے ہیں پیسے کچھ پیسے کے شکل میں آتا ہم پزل ہو جاتے ہیں کیا آگیا ہے کیسی باتیں نہیں ہوتی پہلے ہوتی ہیں جب پیسے جماع کر رہے تھے دو سو روپے ہو گیا ہے اسٹری بینیں بھی ڈالیں ہیں تو پہلے کتنے انگرز کے اندر باکس میں آپ کے منی باکس میں 200 پیس ہو گیا ابھی آپ نے 80 پیس ڈالے ہیں تو پہلے کتنے انگرز کے اندر 120 آئی کی چلی گئی تھرڈ پہ آ رہے ہیں بڑا اچھا کوششن ہے وہ کہتا رہی 8 years ago 8 سال پہلے آپ کی عمر 27 year old تھی how old am I now let فرض کیا let the present age present age کونسی ہوتی ہے ایک سی آگے ایک سکھنا آپ نے ٹھیک ہے according to the condition of a question کہتا ہے 8 سال پہلے اپنی عمر میں سے 8 سال منس کروں تو کہتا ہے 27 سال نکلتے ہیں میری جو آج کی عمر ہے اسے میں 8 سال تیچھے جاؤں تو میں 27 سال کا تھا آج میں کتنے سال کا ہوں گا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ 10 سال پہلے آپ 12 سال کے تھے کتنے سال کے تھے 10 سال پہلے آپ 2 سال کے تھے اسے کیا مطلب ہے آج کتنے سال کے آپ 10 سال پہلے آپ 2 سال کے تھے آج آپ کتنے سال کے ہیں سمجھے ہی بات کی نہیں آئی سیم یہی ہے 8 سال پہلے آپ 27 سال کے ہیں آج کتنے سال کی ہوں گے آپ اپنے آج کی ایج میں سے 10 سال منس کیے تو آپ 2 سال کے نکلیں گے یہ بات ہے کہ نہیں ہے تو کیا ہوگا یہ نیگٹیو ایٹ مہاں دیکھیں کیا ہو رہے گا جو میں نے آپ کو ایکزامپل دیئے وہ یہی ہے کہ نہیں یہی ہے دوبارہ سنیں آج کی آپ کی عمر جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں سے میں 8 سال منس کروں 8 سال تو آپ 5 سال کے رہ گئے کنے سال کے رہ گئے 5 سال اگر آج کی ایج نکالیں تو کیا کریں گے جتنے منس کی ایج پلس کر دیں سمجھ رہے جتنے منس کی ایج اس کو تو 13 ایر ہو گیا میں کہوں نہیں 8 سال بعد 8 سال بعد آپ 13 سال کی ہو گئے ہیں تو آج کنے سال کی ہوں گے آپ 8 سال بعد آپ 13 سال کے ہوں گے آج کتنے سال کے ہیں سمجھ رہی بات کی کہ نہیں آئی کہ 30 میں سے 8 منس کر دیا اگر یہاں ماتا ہے